اسلام علیکم میری ویڈیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کا زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور جلتی سے آپ اسے وچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ پروڈکٹس جو ہیں لیفٹ آور ایمازون کے پروڈکٹس وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے باہر تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر بائی چانس باہر تک پہنچ بھی جاتی ہیں تو وہ رسیف نہیں کرتے اس پروڈکٹس کو یا یہ وہ پروڈکٹس بھی کہہ سکتے ہیں ہم انہیں ان میں کچھ پروڈکٹس ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے باکسز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے باہر انہیں رسیف نہیں کرتے اور یہ واپس ویئر ہاؤز میں آ جاتی ہیں پھر ویئر ہاؤز جو ہوتا ہے وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جی جتنی بھی یہ ساری پروڈکٹس ہیں ان کا باکس سیار کر لیے جاتے ہیں کیجیز کے حساب سے اور پھر جتنے بھی ریسیلرز ہیں وہ یہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں اور انہیں آگے سیلز کرتے ہیں فور ایکسیمپل اگر انہوں نے سیونٹی فائف تھاؤزنڈ کا باکس جو ہے وہ پرچیز کیا ہے تو ففٹی پرسنٹ انہیں پروفٹ ہوتا ہے جب یہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو نائنٹی فائف پرسنٹ آف پہ انہیں یہ چیزیں جو ہے نا ساری پروڈکٹس ملتی ہیں اور جب وہ آگے سیل کرتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ رکھ کے آف سیل کرتے ہیں اب انہوں نے سیونٹی فائف کے اگر یہ خریدی ہیں تو انہیں سیونٹی فائف تھاؤزنڈ ہی پروفٹ ہوتا ہے یہ بہت زبردست بزنس ہے بہت زبردست بزنس ہے لیکن پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کی کنٹریز سے اگر آپ نے منگواتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب باکسز باہر سے آتے ہیں ایمازون کے تو اسے جتنے بھی رین سیلرز ہیں وہ اوپن کر لیتے ہیں اور وہ جب خود سے ایک باکس تیار کرتے ہیں تو اس میں اتنی ہی پروڈکس جالتے ہیں جو اگر آپ سیونٹی فائف تھاؤزنڈ کی لیتے ہیں تو جسٹ اس پہ آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کا ہی پروفٹ ہوگا اس سے زیادہ آپ لوگ کو پروفٹ نہیں ہوتا اس لئے بیسٹ وے تو یہی ہے کہ آپ یہ باکسز جو ہے نا یہ فارنس کنٹریز سے ہی منگوائیں اگر آپ لوگ کا کوئی وہاں پہ رہتا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ لوگ آرام سے منگوا سکتے ہیں ورنہ ڈیریکٹ بھی آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے تو آرام سے یہ پروڈکس جو ہے یہ منگوا سکتے ہیں ایمازون کا فل باکس منگوا کے یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ بیگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چینل برینڈ کا بیگ تھا بہت زبردست قسم کا یہ بیگ ہے اس کی کوالٹی آپ کو دیکھنے سے پتا چل رہی ہوگی کہ کتنی اچھی اس کی کوالٹی ہے ایکچیلی مجھے چینل اور گوچی کے جو ہیں بیکس وہ بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ آگے بیٹھ کیونکہ جب بھی کوئی پارسل آتا ہے اور اس کی میں انبوکسنگ کرتی ہوں تو میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور پورا پورا وہ ساتھ مجھے نہ سپورٹ کر رہی ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ممی نے ہمارے لئے کچھ مانگوایا ہو کیونکہ ان لوگ کے ٹوائز بھی میں زیادہ تر جو ہے وہ اون لائن ہی مانگواتی ہوں تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ آ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ کیمرہ بھی بلکہ میری بیٹی نے گرا دیا تھا تو پھر دوبارہ سے میں نے اٹھا کے ویڈیو سٹارٹ کی تھی جہاں تک اس بیگ کی بات ہے بہت زبردست اس کی قوالٹی ہے بہت زبردست یہ بیگ ہے اور یہ بلکل پیور لیڈر پہ بناوا ہے آپ لوگ انہیں اگر نہیں پرچیس کیا تو میں تو آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ ایمازون لیفٹ آور کے اگر کوئی پروڈکٹس آپ کی نظر میں ہیں ویسے ایک چینل ہے پری لیوڈ ڈیل کے نام سے جہاں سے میں نے یہ مانگوایا ہے ہزبنڈ اور وائف دونوں کام یہی کرتے ہیں اور وہ جتنی بھی ایمازون کی اوریجنل پروڈکٹس ہوتی ہیں انہیں سیل کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو وہاں سے آرام سے مانگوا سکتا ہے میں نے بھی ادھر سے ہی مانگوایا ہے بہت زبردست یہ برینڈ ہے دیکھیں یہاں سے بھی آپ لوگوں کو 2000 3000 کے مل جاتے ہیں لیکن وہ اوریجنل پھر بھی نہیں ہوتے تو یہ تو 100% اوریجنل ہے بہت زبردست پیک ہے مجھے بہت پسند آیا ہے اس کے علاوہ میں نے اور بھی چیزیں مانگوایا ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں لیکن ساتھ پہلے مجھے اسے برن کر کے ساتھ پیک کرنے دیں کیونکہ بچے پاس بیٹے میں ہیں یہ نہ ہو کہ ویڈیو کے چکر میں میری چیزیں جو ہیں وہ بچے پہلے ہی یوز کرنے سے پہلے ہی انہیں خراب کر دیں تو ساتھ میں ان چیزوں کو پیک کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو اور پروڈکٹس رہنا وہ بھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ ٹرائے کے لیے میں نے جس 3 ایٹمز ان لوگوں سے منگوائے تھے یعنی کہا کہ اگر اچھے لگے مجھے تو پھر میں منگوالوں گی ورنہ پھر اور نہیں منگوالوں گی تو الحمدللہ یہ سب چیزیں اچھی آئی تھی بس ایک چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں آئی تھی وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ میں نے منگوائے تھے ان لوگوں سے ہائی لائٹن ہے یہ اور یہ فور کا سیٹھ ہے اس میں فور جو ہے نا ہائی لائٹر پڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے شیئرڈز ہیں ابھی میں آپ کو یہ بھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے پرائز جو تھے 350 کا یہ مجھے ملا تھا سائز میں یہ بہت چھوٹا تھا میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ اتنا چھوٹا سائز اس کا ہوگا لیکن سائز میں بہت چھوٹا تھا یہ بلکل ٹائنی سا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے جو شیئرڈز ہیں نا ہائی لائٹر کے وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں وہ بھی تو ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور جو ہے وہ منگوایا تھا وال ڈیکوریشن کے لیے منگوایا تھا میں نے ایک نا ڈیکوریشن پیس کی جو نیچے نظر آرہا ہوگا آپ کو اس کو میں نے اسیمبل ابھی نہیں آپ کو کر کے دکھاؤں گی میں اس کی پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ دیکھیں جناب یہ میں ہائی لائٹر جو ہے نا اس کو اپن کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو اس کے شیٹس چیک کرواتی ہوں بہت خوبصورت اس کے شیٹس ہیں میجک پلش کے نام سے ہے یہ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کس طرح آپ کو کیسے لگے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ اپلائے کر کے بھی چیک کرواتی ہوں مجھے تو بہت پسند آئے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یوز کیے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے شیٹس یہاں پہ ویڈیو میں کچھ اتنا کلیر نظر نہیں آرہا جبکہ ریال میں جو ہے نا وہ بہت زبردست جو ہے نا اس کے شیٹس نظر آرہے تھے ویڈیو میں تھوڑا سا نا نہیں سہی نظر آرہا یہ دیکھیں یہ تھا وال ڈیکوریشن جو میں نے منگوایا تھا جس کو میں بعد میں اسیمبل کروں گی یہ کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز تھے اور بہت ٹائم یہاں پہ ویسٹ ہو جانا تھا اس وجہ سے اور بچوں کے ساتھ تو بلکل بھی میں جو ہے نا اس کو یہاں پہ اسیمبل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کے علاوہ میں نے ایک اور منگوایا تھا بچوں کا بیبی سوفا منگوایا تھا چھوٹا والا جو ہوتا ہے سوفا سیڈ جسے کہہ سکتے ہم وہ منگوای تھی لیکن اس سے میں اتنی کوئی خاص جو ہے نا مجھے یہ پسند نہیں آئی اس کو میں نے تھوڑا سا ہی اوپن کر کے دیکھا تھا لیکن مجھے کچھ طرح خاص اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پمپ کے ذریعہ ہوا جو ہے نا وہ بھرنی پڑتی تھی اور پمپ میرے پاس ہے نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو جو ہے نا ابھی نہیں یوز کیا ابھی اسی طرح یہ پڑاوا ہے اب میں پمپ لے کے آؤں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو کروں گی سیڈ کو یوز کروں گی بچوں کے لیے لیکن مجھے کچھ اچھی نہیں لگی یہ تو اس وجہ سے پھر دلی نہیں کر رہا تھا اس کو نا کرنے کا یوز کرنے کا نا تو اس وجہ سے پھر میں نے نہیں کیا اس کو یوز ابھی میں کھول کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سیٹ کیونکہ میں جو سمجھ کے میں نے لیا تھا نا میں نے سمجھا تھا کہ یہ کاؤس جو ہوتا ہے نا یہ اس طرح کا ہوگا لیکن یہ کچھ اور ہی نکل آئے مجھے بالکل بھی یہ پسند نہیں آیا اور ریٹرن کی انہوں نے کہا تھا کہ پولیسی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ریٹرن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پروڈکٹس جو ہے ایک ویک کے ویدن ون ویک جو ہے پروڈکٹس جو ہے آپ ہمیں جو ہے ریٹرن کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنا کوئی بھی کونٹیکٹ نمبر جو ہے وہ نہیں دیتے ابھی آپ نے پارسل دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پیک کس طریقے سے کیا تھا پیکنگ بھی بلکل بھی اچھی نہیں تھی اور میں یہ سمجھی تھی یہ بلیک والا آپ کو نظر آ رہا ہے میرے مائنڈ میں یہ تھا جبکہ یہ اس طرح کا نکلا ہے یہ جو رڈٹس آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کے پکچر پر بناوا ہے یہ اس طرح کا ہے تو تو مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا لیکن یہ کے ساتھ دیکھیں انہوں نے اس کے جو ہوتے نا اگر یہ بائی چانس اگر لیک کر جائے تو وہ بھی انہوں نے ساتھ ہمیں جو ہے دیا واہ ہے کہ اگر یہ لیک کر جاتا ہے تو آپ آرام سے اس کا نا ٹھیک کروا سکتے ہیں اس کو اب دیکھیں میں یوز کروں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا ہے ویسے تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا ہزبنڈ تو میرے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ جیسا بھی آگئے آپ اس کو یوز کریں کیونکہ کونٹیکٹ نمبر تو انہوں نے دیا نہیں تھا نہ ہی انہوں نے ایڈریس ہی آوے تو پھر اب ریٹرن تو یہ ہو نہیں سکتا اس کو خود ہی یوز کر لیتے ہیں بچوں کے لیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں اب جب میں اس کو کروں گی تو یوز کرنا شروع کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ جانا ہے اس کو ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے بچوں کے لیے یہ یوز کر رہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا ہے اچھا ہے کہ نہیں ہے میبھی ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہو ظاہری سی بات ہے جب یہ باہر کی پروڈکٹ ہے پاکستان یا انڈیا یا اور کسی کنٹری کے نہیں ہے باہر کی کنٹری کے تو یقیناً اچھی ہی ہوگی چلے یہ میں یوز کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا یہ پورا ہے اس کے ہینڈلز بھی بنے ہوئے اور بیک سائیڈ بھی مرنے ہوئے بس آج کی ویڈیو اتنی صحیح ہے ملوں گی نیکس کسی ویلوگ میں تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ